بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا اپریل میں غیر ملکی چھٹی پر اپنے وطن واپس جا سکتے ہیں یا نہیں فضائی کمپنیوں کی جانب سے ٹک ٹون کی بوکنگ کب سے دوستو شروع ہو رہی ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں دنیا کے بشتر ممالک میں لوگوں کو ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے اس صورتحال کے حوالے سے ہر ایک کی کوشش ہے کہ وہ سعودی عرب سے پاکستان جانے اور واپس آنے کے علاوہ اقامہ کے مسائل کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں سعودی عرب میں دنیا کے بشتر ممالک میں کرونا نے وبائی صورتحال احتیار کر لی ہے اس وقت سعودی عرب میں بھی حکومت کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ وقت گروہ میں ہی گزاریں اور سیرو تفریق کو بھی وقتی طور پر خیر آباد کہہ دیں تاکہ اس وبائی مرض سے محفوظ رہ سکیں لوگوں کو وبائی مرض سے بچانے کے لیے سعودی عرب کی علماء کمیٹی نے نماز باجماعیت بھی عارضی طور پر روک دی ہے اس کا مقصد وبائی مرض پر قابو پانا ہے اس لیے آپ بھی احتیاط برتیں اور حیال رکھیں اگر آپ چھٹی پر جانا چاہتے ہیں تو کوئی مزاہکہ نہیں ہے جب تک آپ کا چھٹی جانے کا پروگرام ہے امید ہے اس وقت تک فضائی سروس کی بندش ہتم ہو جائے گی اور انشاءاللہ خالات بہتر ہو جائیں گے مجودہ حالات کی وجہ سے فضائی سروس دو ہفتوں کے لیے بند کی گئی ہے تاہم اس حوالے سے حتمی طور پر ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا جہاں تک فضائی شیڈول کے بارے میں ہیں تو اداروں کی جانب سے یکم اپریل کی ہی تریخ دی گئی ہے جب سے ای ٹکٹنگ کا آغاز ہوا ہے معاملات کافی مختلف ہو گئے ہیں جب طلب میں اضافہ ہوتا ہے تو کمپنیاں بھی نرخوں میں اضافہ کر دیتی ہیں اور جب طلب میں کمی ہوتی ہے تو نرخ بھی گر جاتے ہیں ماہرین یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ٹکٹ سفر سے پہلے خرید لیں ٹکٹ خریدنے سے قبل کافی دن تک آن لائن نرخوں کا جائزہ بھی لیتے رہیں کیونکہ ریٹ کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں ابھی تک کی معلومات کے مطابق تمام فضائی کمپنیوں کی جانب سے ای ٹکٹنگ کے لیے بکنگ کی تریخ یکم اپریل ہی دی گئی ہے تاہم یہ بھی حالات پر منصر ہے کہ فیلحال اکتیس مارچ تک سعودی عرب آنے اور یہاں سے جانے کے لیے تمام فضائی ٹریفک آرزی طور پر بند ہے اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ صرف سعودی عربی نہیں دنیا کے بشتر ممالک ان دنوں ہی انہی حالات سے گزر رہے ہیں دوستو میری ویڈیو اگر پسند آئے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فی ایمان اللہ